محترم سوال یہ ہے مہینے کے اندر آٹھ سے نو مرتبہ احتلام ہو جاتا ہے میرے محترم بھائیو سب سے پہلی بات یہ احتلام کوئی بیماری نہیں ہے یہ احتلام کوئی بیماری نہیں ہے اس کو بہت کلیر لی قرآن سے سمجھنا اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو کتنی بیمیاں رکھنے کا حکم دیا ہے چار جب اس کی چار بیمیاں ہوں گی تو ہفتے میں ایک ایک بار تو ان کے پاس جائے گا جائے گا اس کی سمن نکلے گی کہ نہیں نکلے گی اس کی منی نکلے گی کہ نہیں نکلے گی اور مینے میں وہ کتنی بار اپنی بیمیوں کے پاس گیا میرے محترم بھائیو احتلام بیماری نہیں ہے یہ ہفتے میں دس بار بھی ہو جائے نا پھر بھی بیماری نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اس قابل ہو گیا کہ نکاہ کرے اور ہمارے یہاں پہ نکاہ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے وہ گھنے دا علیہ سبرگار ہے تینوں ڈاکٹر کل پر لے جانے ہے تینوں دوائی کھوانے ہے میرے محترم بھائیو خدارہ اپنی نسل کو بچاؤ اور ان کو بتاؤ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ احتلام بیماری نہیں ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ بچہ شادی کے قابل ہے ہو گیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کی شادی کرو تاکہ اس کی جو اصل جگہ ہے وہ وہاں پہ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاہ کی کونسی عمر رکھی کونسی عمر رکھی عمر رکھی جب بچہ بالک ہو جائے اس کا نکاہ کرو اور بالک ہونے کی کیا علامت رکھی علامت کیا بالک ہو گیا جس عورت کو منسز آگئی ہیں وہ بالک ہو گئی ہے اور جس کو احتلام ہونا شروع ہو گیا وہ کیا ہو گیا ہے بالک ہو گیا اور اس کا علاج نکاہ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ڈاکٹر ڈھنڈیاں دوائیاں دو حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں ان کو کیا دو اللہ تعالیٰ اس کو مچور کر رہا ہے اور کہا ہے تو ڈھنڈی دوائی کھا میرے محترم بھائیوں اصل سبب کو دور کرو نکاہ کو آسان کرو ایک نئی دو نئی تین نئی چار چار نکاہ آسان کرو ایتھے ایک نہیں اندھا پیا چار کی تو انہیں نہیں تیس سال عمر ہو گئی بچے تھے بچارے تھے دماغ خراب ہو گیا اور بیٹیوں کی پینتیس پینتیس سال عمر ہو گئی شادی نہیں ہو رہی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے پہلا منسیز اس کو ماں کے گھر میں آئے دوسرا کس کے گھر میں آئے خامد کے گھر میں ایتھے ماشاءاللہ والا جہ چاندی آگئی میرے محترم بھائیوں احتلام بیماری نہیں ہے بہت سارے بھائی کہتے ہیں آپ بات کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں اصل بات کی طرف آیا کریں میرے محترم بھائیوں اصل سبب کو تلاش کرو نکاح کرنا تھا اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اپنے بچوں کو یہ بات بتاؤ کہ اس کی دوائی نہ کھاؤ اور ایک وقت آئے گا پھر رکوے گا ڈاکٹر صاحب انہوں دوائی دیو میں اس کابل ہو جماں کہ میں کچھ کرن دے کابل ہو جماں اور پھر وہ ہوتا خدارہ یہاں پہ تو اللہ معاف کرے لوگوں نے پتہ نہیں کس کس چیز کو بیماری بنا دیا ایک بندہ میرے پاس آیا کہتا ہے ڈاکٹ صاحب بائیس لاکھ روپے لگا دیا ہے میں کہتا ہے جی کس بات پہ کہتا ہے جی ایک تو مجھے احتلام بہت ہوتا تھا اور دوسرے نمبر پہ مجھے کترے بہت آتے تھے تو میں کہتا ہے ٹھیک ہو گیا کہتا ہے نہیں میں کہتا ہے ساری زندگی اڑاویں نہیں پہ کترے کیوں آتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منی ہے ایک مزی ہے ایک ندی ہے منی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا غسل کرو مزی کے اوپر کیا فرمایا چھنٹے مارو اور ندی کے اوپر کیا فرمایا مزی کے اوپر کا وضو کرو اور ندی کے اوپر جس کو وضی بھی کہتے ہیں ندی بھی کہتے ہیں میرے محترم بھائیو اس کے اوپر چھنٹے مارو اگر یہ کوئی بیماری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھٹا مارنے کی بجائے دوائی بھی بتا سکتے تھے میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا یسیرو والا تو اسیرو آسانی بیدا کرو آسانی بیدا کرو مشکل اور یہاں ہر شخص دوسروں کی تقلیف کو آسان کر رہا ہے کہ مشکل کر رہا ہے تو میرے محترم بھائیو سوال یہ ہے احتلام کہتا ہے مہینے کے اندر آٹھ سے نو مرتبہ ہو جاتا ہے میرے محترم بھائیو اللہ کا شکر کرو کہ آٹھ سے نو مرتبہ تم اس قابل ہو کہ اپنی بیوی کے پاس کتنے بار جا سکتے ہو لیکن سچ بتاؤ ہم کیا سمجھتے ہیں اور یقین جانو جب آپ اس چیز کو چاہو گے اور ملے گی پتہ ادھو لگے گا کہ اندر میں علاج کرانا سی کہ اندر میں اسمال کے رکھنا سی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تفیق دے